بیگرز کانٹ بی چوز اس پلیز انڈرسٹین دیٹ ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یتیموں کے سروں پر دست شفت ہم نے رکھنا ہے ہمیں ایک بیگرز کانٹری بچیس فائٹنگ دوستو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا اچمبے کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فارن ایک سینج ریزاروز ہیں وہ افغانستان سے بھی نیچے چلیں گے ملکی مسائل عوام کی پریشانی ملکی معاشی حالات پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچائے گوگل کی پیمنٹس نہیں دے سکتے جو اپلیکیشن پر چیز کر رہے ہیں پاس اپنے نیوکلر ویپنز ہیں تو اس دن سے لے کے آج اس دن سے ساڑھے ساتھ عرب کے زخائر تھے اور بڑے پریشان تھے ہم رو تو آج جو ہے وہ سیون پائنٹ فائی بلین سے وہ سکس پائنٹ سیون بلین رہ گئے اچھا بزنسمن یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے درامت شدہ مال کے لیے بینکوں کی طرف سے فورن کرنسی میں ہونے والی ادائیگیوں میں تاخیر کی جاری ہے ایلسیس کا نا کھلنا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوئے اور معاشی ماہرین اس کی وجہ ملک کے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں کمی بتا ہے سعودی امبیسیٹر کو منتوں ترلے ہوئے اور دوسرے میڈل ایسٹر امبیسیٹرز ہیں ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی اگلی قسط ابھی تک جاری نہیں کی گئی اور گزشتہ چھے مہینے کے اندر بیرزگاری میں بائیس فیصد اضافہ ہوئے نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی ورطمان آرثی کسطت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے پاکستان پوری طرح سے اب بینکرپٹ ہونے کی کگار پر پہنچ چکا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے فوریکس زر میں اب کےول 6.72 بلین ہی بچے ہیں جو کی افغانستان سے بھی کم ہے اس نیوچ کے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا نے پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی پولیسی کی جمکار آلوشنا کی ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ 1947 میں دو دیس ایک ساتھ آجاد ہوئے اور بھارت آج کتنی اچائیوں پر چڑ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف پاکستان نیچے کی طرف گرتا جا رہا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت کے پاس ہمیں فوریکس زر میں 501 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے پاکستان کے اس فوریکس زر کی استحتی کو دیکھ کر کیا کہا ہے ملکی مسائل عوام کی پریشانی ملکی معاشی حالات پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے لوگوں کی جو بنیادی حقوق فراہم کرنے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی قائم کرنے سے اس موجودہ حکومت کا کوئی تعلق نظر نہیں آتی کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ملک نہیں رہا ہے پاکستان میں بزنس کانفیرنس انڈیکس منفی 4 فیصد ہو گیا ہے کاروباری اعتماد میں 24 فیصد کمی خدمات کے شعبے میں آئی پرچون کے کاروبار میں 22 اور پیداوار کے شعبے میں 20 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے صدر اوائی سی سی آئی نے صورتحال کو مایوس کن قرار دے دیا ہے پاکستان کے معاشی مسائل نے عوام پرمہ گائی کا بوجھ پچھلے سال کی نسبت تین گناہ بڑھا دی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ بیروزگاری جو ہے اس میں بھی ضافہ ہوا ہے بجلی گیس کی لوڈ شرڈنگ کی ورہ سے رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ سنتی اور کاروباری علاقے بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں اچھا بزنسمن یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے درامت شدہ مال کے لیے بینکوں کی طرف سے فورن کرنسی میں ہونے والی ادائیگیوں میں تاخیر کی جاری ہے ایلسیس کا نہ کھلنا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوئے اور معاشی ماہرین اس کی وجہ ملک کے ذرے مبادلہ کے ذخائر میں کمی بتا رہے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی اگلی قسط ابھی تک جاری نہیں کی گئی اور گزشتہ چھے مہینے کے اندر بیروس گاری میں بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے توانائی کی پیداوار میں نو اشاریہ تین فیصد کمی پیٹرولیو مسنوات کی سیل میں بیس فیصد کمی گاڑیوں کی سیل میں سنتالیس فیصد کمی ہو چکی ہے اور حکومت مسلسل کوششوں کے باوجود ملکی برامداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے تو اُس دن سے لے کے آج ت Abrahamوں سے 67 عرب کے ذخائر تھے اور بڑے پریشان تھے ہم لوگ تو آج وہ 7.5 بلین سے وہ 6.7 بلین رہ گئے ہیں 9.7 700 ملین غیب ہو گئے نہیں ہفتہ نہیں ہوا ابھی ابھی تو پچار پانج نہیں ہوا انہیں 700 ملین غیب ہو گئے 700 ملین کدھر گئے ہیں کہاں گئے ہیں کیا ہوا کچھ نہیں پتا آج ہمارے سکس پوئنٹ سیون سکس پوئنٹ سیون اُو دن سیون پوئنٹ فائیو تھے اب یہ کہاں گئے ہیں سات سو ملین یہ خدا جانے تو ایک غیر اعلانیہ اب جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر اعلانیہ معاشی امرجنسی ملک میں نافذ ہو چکی ہے انانانسٹ فائننشل امرجنسی نافذ ہو چکی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے فائننشل امرجنسی میں آپ کی ایل سیز نہیں کھلتی ساڑھے چار سو تو جو کھڑے ہوئے ہیں یہ پیاز اور ادرک اور لیسن اور یہ سارے کراچی کی پورٹس پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خراب ہو رہا ہے سارا مال ایل سیز نہیں کھل رہی آپ ٹیول نہیں کر سکتے آپ کے ریسٹکشنز لگ گئی ہیں آپ کے ڈالر اکاؤنٹس میں سے پیسے نہیں نکال سکتے مطبع ہے کہ وہ آپ کو سٹیٹ بینک جانا پڑے گا یہ ہوتے ہیں نا یہ فائننشل امرجنسی اور کیا ہوتی ہے تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے پاکستانی گورنمنٹ اور ان کی پولیشی کو لے کر جم کر سوال اٹھائے ہیں پاکستانی میڈیا نے کہا کہ 1947 سے ہم بھارت سے لڑتے آئے ہیں جس کے کانڈ ہماری آرثی کستیت پوری طرح سے کمجور ہو گئی ہے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ اگر دو تین مہینے تک ہمیں ایڈ نہیں ملا تو گیرنٹی ہے کہ پاکستان بینک رپٹ ہو جائے گا پاکستان کا فوریکس ضرور ورطمان سوے میں افگارستان سے بھی کم ہے اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کنڈیشن ورطمان میں کیا چل رہی ہے پاکستانی میڈیا نے پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی پولیشیز پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے گورنمنٹ اور ہماری پولیشیز کیسی ہوتی ہیں جو ہمیں دن پردین نیچے کی طرف لاتی جا رہی ہیں تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اوڈریٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تھانکیو